اسلام علیکم میں آپ کا بھائی آپ کا یار عاطف قریشی اور آپ سب لوگوں کو رمضان بہت زیادہ مبارک ہو یہ آج پہلا روزہ ہے اور میں نے یہ سوچا کہ ہم لوگ پوری دنیا گھومتے پھرتے رہتے ہیں ہر جگہ جاتے رہتے ہیں مگر ہم نے آس پاس ہمارے کیا اور آئے وہ نہیں دیکھا پچھلے کچھ سالوں کے اندر یہاں پر بہت ساری نئی مسجدیں بنی ہیں اور ایک سے ایک بہتر بنی ہیں تو میں نے یہ سوچا ہے کہ اس بار میں ہر روز جا کے ایک نئی مسجد دیکھوں دیکھوں بھی اور آپ کو دکھاؤں بھی اس سے یہ بھی ہوگا کہ میرے کو بھی پتہ لگے گا کہاں پہ ہم لوگ جو مسلمان ہیں وہ کتنی پروگرس کر رہے ہیں کتنا آگے بڑھ رہے ہیں کس کس ٹائپ کے مونیمنٹ یہ لوگ بنا رہے ہیں اور اپریشیئر بھی کریں گے اور پھر جا کے دیکھیں گے بھی کہ جو میں نے نہیں دیکھا بھی تک کیونکہ ظاہری بات ہے دنیا تو بہت دیکھی مگر فرحال یہ بھی دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ میرا ایک اور پلان بھی ہے میرا پلان یہ ہے کہ میں جاؤں ہوں وہاں پر ہر مسجد کے اندر اور خالی ایک پانی کی بوتن لے کے جاؤں گا اور کچھ نہیں وہ اس لیے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مسلمان بھائی کتنے جنرس ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں میرے کو کتنی جگہ پہ افتار ملتا ہے کتنی جگہ پہ نہیں ملتا ہے جہاں پہ ملے گا کھا لیں گے آپ کو بتا دیں گے اور آپ کو دکھا بھی دیں گے اور جہاں پہ نہیں ملے گا تو ماں سے شوٹنگ ختم کرنے کے بعد کسی ریسٹرانٹ میں جا کے کھا لیں گے یا اپنے گھر جا کے کھا لیں گے تو انشاءاللہ یہ بھی دیکھیں گے اور یہ بھی ہم کاؤن کریں گے کہ کتنی دن ہم کو ملا کتنی دن ہم کو نہیں ملا تو خیر آج پہلا روزہ ہے اور پہلے روزے میں میں جا رہا ہوں آپ کو لے کے ایک مسجد میں جو میرے دل کے بہت قریب ہے اس مسجد کی جب تعمیر ہو رہی تھی تو میں اس کے اندر بہت زیادہ انوال تھا اور کیا کہتے ہیں میں نے بہت کچھ کیا بھی تھا اور میں کافی فنڈ ریزنگ کے اندر بھی انوال تھا میں بہت ہی محبت کرتا تھا اس مسجد سے اور پھر جب میں چاہتا بھی یہی تھا کہ میں گھر بھی اس مسجد کے آس پاس ہی لوں مگر اللہ تعالی نے کہیں میری اور رہائز کا تیکہ رکھی تھی تو میں کہیں اور موو ہو گیا تو یہ مسجد مجھ سے تھوڑی سی دور ہو گئی مگر پھر بھی میں تھا میں نے آپ کو بولا یہ مسجد میرے دل کے بہت قریب ہے اس مسجد کا نام ہے الولی یہ ایڈیسن کے اندر اولسن ایوینی کے اوپر ہے اور ابھی ہم چل رہے ہیں ماں پر روزہ کھلنے کے اندر ابھی تقریباً چالیس منٹ باقی ہے دیٹ بل گیو می انہیف ٹائم کہ تب ماں پر لوگ وغیرہ آئے بھی نہیں ہوں گے دیٹ بل گیو می انہیف ٹائم تو گیت دا گوڈ پارکنگ اور کیا کہتا ہے اچھے شوٹ لینا اور پھر مسجد میں بھیل بھی نہیں ہوگی تو ہم مسجد اندر سے ریکاور کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ چلیں یہ تو ہوگی آپ میرا جو میرے کو آپ کو بتانا تھا اب باقی آپ دیکھتے چل کے تو یہ جے یہ ہے مسجد الولی میں آگیا ہوں یہاں پر یہ مسجد میرے ایک دل کا ٹکڑا مجھے اس مسجد سے اتنی محبت ہے تب ہی میں نے پہلے ویڈیو کے لیے اس مسجد کو چھنایا اور یہ دیکھیں آپ کے مجھے زندگی شمہ کی سورت ہو خدایا میری زندگی شمہ کی سورت ہو خدایا میری بدی آتی ہے دعا بن کے تمنہ میری ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت زندگی ہو میری پروان کی سورت یا رب زندگی ہو میری پروان کی سورت یا رب جس طرح پھول سے ہوتی ہے سبحان اللہ جیسا میں نے آپ کو بولا اس مسجد کی اور میری ایک بہت بڑی ہسٹری ہے بہت بڑی کہانی ہے یہ مسجد میری آنکھوں کے آگے بنی ہے اس کے اندر کچھ اینٹیں بھی ہیں جو میرے ہاتھوں سے لگیں اسی لیے میں نے یہ چنائے اس کو یہ ابھی جھومر جل جائے گا تو بہت زلدی بہت اچھا ہو جائے گا یہ آپ کے نماز کے ٹائم ہے وہاں پہ sisters کا ایریا ہے پیچھے تو یہ آپ کو میرے مسلح دکھا دیا بھی میں آپ کو وضو کرنے کا دکھاتا ہوں انشاءاللہ نماز بھی ساتھ پڑھیں گے اسلام میں بنا رہا ہوں ایک تیس دن میں تیس مجید میں ٹرائبل کرنا چاہ رہا ہوں تو میں دنیا گھومتا ہوں مگر میں نے سوچا اس بار میں نیو جوردی اور نیو جورک کی ساری مجید پہلا دن میں نے اس لیے چنائے کیونکہ اس مجید کی تعمیر جب ہوئی تھی تو میں اس کے اندر بہت انبول تھا تو یہ مجید میرے دل کے بڑی قریب ہے ابھی تو میں پسکیڑے میں موو ہو گیا ہوں پہلے میں یہی رہتا تھا یہاں سے تقریباً واکنگ ڈسنس کے اپر تو میں اس کے اندر جو تھا کیا کہتے ہیں کافی ہم لوگ جہاں جہاں جو ان کی نیٹے لگ رہی تھی جو وہ ہو رہا تھا اس نمالے میں میں جب گھر بھی دینا چاہ رہا تھا تو میں یہ سوچا رہا تھا کہ اس مجید کے آس پاس ہوں مگر پھر اللہ تعالی نے میری رہائش کوئی اور کر دی تو میں نے کہا کہ اور چلا گیا دور ہو گیا مگر پھر میں نے کہا کہ پہلی مجید اس سے ٹرائے کروں گا کل انشاءاللہ الف اللہ یہ سسٹر ہال ہے میں جاؤں گا لیے سسٹر ہالس کے اندر اور یہ ریکھیں آپ وضو کا ایریا آپ کے لئے چپلے وغیرہ رکھیں ہیں ماشاءاللہ ایک دم کلین بات سون زہر ابھی ایک دم کلین فرحال میرا تو وضو ہے ابھی تو مجھے کر دیں کی ضرورت نہیں ہے مگر یہ ہم آجی مجید ہے ابھی پندہ مینٹ روزے میں باقی ہیں ہم جا کے اندر دعا کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر ابھی پندہ ملکی موسیقی 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 السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ اللہم صلی علی محمد والعالی محمد اے میرے اللہ اے رحمان اے رحیم یا کریم یا ستار یا غفار یا ذل جلال والے قرام میں تجھ سے بھی مانتا ہوں کہ تُو میری دعاوں کو قبول کر لے یا اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے یا اللہ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے ان کی سارے گناہوں کو معاف کر دے یا اللہ ہمارے بڑے بوروں کو معاف کر دے یا اللہ ان کی قبر میں تُو جنت کی روشنی عطا فرما یا اللہ تعالی ہم کو اس دنیا اور آخرہ دونوں جگہ پہ ہم کو پروٹیک کر یا اللہ تعالی ہم کو ہم سب کو اپنی فیملی میں جنت الفردیس کے اندر ملنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ مجھے دوسروں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ مجھے جھوٹ کسی کے پیٹ کے پیچھے برائی یا کسی کو دکھ نہ دینے کی توفیق عطا فرما یا میرے پروردگار مجھے اپنے ماں باپ کے لئے صدقائے جاریہ بنا یا اللہ میرے بچوں کو میرے لئے صدقائے جاریہ بنا یا اللہ جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اور مجھ کو ہم سب کو بہت ساری دولت بہت ساری عزت عطا فرما تاکہ ہم تیرے راستے میں خرچ کر سکیں یا اللہ میری بیگم کو لمبی اور صحیح مند عمر دے یا اللہ تعالی ہم دونوں کو کے بیچ میں جو فیزیکل اور ایموشنل بونڈ ہے اس کو اور زیادہ سٹرونگ کر ہم دونوں کو جنت میں ایک ساتھ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ میرے بھائی بہن میرے رشتہ دار میرے یار دوست اور جن کو بھی میں جانتا ہوں ان سب کو جہنم کی آگ سے بچا یا اللہ جو بھی بیمار ہے جو بھی حالت سے گزر رہے ہیں یا اللہ تعالی ان کے لیے ایسے محرم پیدا کر کہ وہ صحیح ہو جائیں یا اللہ تعالی جو میرے بھائی بہن جو وار زون میں جو لڑائیوں میں مر رہے ہیں کٹ رہے ہیں ہیومیلیئٹ ہو رہے ہیں سلوٹر ہو رہے ہیں پرسیکیوٹ ہو رہے ہیں یا اللہ تعالی ان کو اس چیز سے نکال کے ان کو پی سطح فرما اے اللہ تعالی تُو سب جانتا ہے تُو سب سن سکتا ہے تُو سب دیکھ سکتا ہے اے میرے پروردگار ہم میری مدد کر ہم سارے مسلمانوں بھائیوں بہنوں کی مدد کر اور ہمیں اس رمضان میں جتنا اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کو اٹھانے کی توفیق عطا فرما آمین اللہم آمین آمین اللہم آمین چلے جی پہلا روزہ اب پہلی مسجد آؤٹ انشاءاللہ اس تاری بھی مل گئی زیادہ نیتہ ایک سموسا ایک فروٹ خجور اللہ کا بہت بہت کراب ہے وہی ملیا وہی کافی ہے چلے نکلتے ہیں ہم میرے اللہ میرے اللہ ہم برائی سے بچانا مجھ کو میرے اللہ ہم برائی سے بچانا مجھ کو نیک جو راہ ہو اس رہ پہ چلانا مجھ کو میرے اللہ ہم برائی سے بچانا مجھ کو نیک جو راہ ہو اس رہ پہ چلانا مجھ کو میرے اللہ ہم برائی سے بچانا مجھ کو نیک جو راہ ہو اس رہ پہ چلانا مجھ کو میرے اللہ ہم برائی سے بچانا مجھ کو ہم برائی سے بچانا مجھ کو